اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ مَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفٍ اس سے بڑا ظالم نہیں ہے اس سے بڑا ظالم نہیں ہے پارہ نمبر ایک کی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمْ کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا ظالم مِمَّمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکتا ہے دنیا میں کوئی بھی کسی کو روک نہیں سکتا کوئی روک نہیں سکتا مِمَّمْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ کہ اللہ کی مسجد میں اللہ کا ذکر سے کوئی روک نہیں سکتا وَسَعَا فِي خَرَابِهَا یہ لفظ غور سے سنو اور مسجد کو خراب کرنے کی جو کوشش کرتا ہے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا مسجد کو تقریب کی کوشش کرتا ہے مسجد کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے خرانی مجید میں اللہ نے ایک لفظ کہا ہے اُلَائِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَاللَّا خِرَا وَلَهُمْ عَغَابٌ عَلِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی زلت ہے آخرت میں بھی زلت ہے اور دردناک عداب اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کیا معنی ہے اس آیتِ قریمہ کا سبحان اللہ یہی آیت پیغام ہے کیا معنی ہے ہاں یقینا میں نے تفسیر پڑھی اور تفسیر سے میں نے نوٹ کیا اس کا معنی تقریب کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ مسجد کو گرا دیا جائے جیسے ہماری مسجد گرا دی گئی ہماری مسجد گرا دی گئی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے وَسَعَا فِي خَرَابِهَا تقریب کا ایک معنی یہ ہے کہ مسجد کو توڑ دیا جائے اس لفظ پر میں ایک لحظے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں غیر مسجد کو توڑ رہا ہے ہمارے دل نہیں ہمارے آنکھوں سے ہماری آنکھوں سے آنسو پانی کے نہیں خون کے بہ رہے ہیں یقیناً بہت درد ہے لوگوں کے دلوں میں میں جانتا ہوں میرے سے زیادہ میرے بھائی رو رہے ہیں درد ہے مگر کچھ کر نہیں پا رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم لوگو انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں غیر کرے تو اتنا ہم پریشان ہیں ہماری کتنی مسجدیں ہیں مسلمانوں نے مسلمانوں کی توڑی ہیں اسے کیا کریں گے ہم یہیں پلمنیر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے پلمنیر میں آنجرا کی کچھ حصوں میں آگ سے جلا دیا لوگوں نے مسجد کو آگ سے جلا دیا صحیح اس لیے کہ یہ مسجد آل حدیث کی ہے ابھی اس وقت ہمارے بنگلور کے کتنی آل حدیث مسجدوں پر کیس ہیں کہ آپ مسجد نہیں کھو سکتے کیس چل رہے ہیں اور کئی کیسز الحمدللہ ہم نے جیتے ہیں اگر غیر اگر مسجد کو گراتا ہے تو ہمیں جوش ہا جاتا ہے مسلمان مذہب کے نام پر مسجد کے آج تک اللہ گواہ ہے اللہ گواہ ہے آج تک قرآن و حدیث کے ماننے والوں نے کسی دوسرے کی مسجد کو نہیں گرائے آج تک چھے لوگ گوری بن نور میں صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں دیڑھ سو لوگ مسجد میں گھس کر ان کے پٹائی کرتے ہیں چھے لوگوں کو دیڑھ سو لوگ مارتے ہیں اور چھے کے چھے بھی بترین طریقے سے ایڈمیٹ یہ خراب میں نہیں ہاتا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا یہ اچھی چیز ہے میرے بھائی یہ ایک مسلمان دوسرے کی مسجد گرائے وہاں پر آپ دیون ہلی بممن ہلی کے اندر وہ پولیس اسٹریشن میں انسپیکٹر کہتا ہے یہاں سے حصور تک سینکڑوں مندر ہیں یہ ایک مندر والا دوسرے مندر پر کبھی کیس نہیں کرتا مسجد والے کیوں کرتے ہیں اللہ اکمر غیر کو پریشانی ہو رہی ہے اور ہمیں ہماری یہ پیغام ہے مسجد کا پیغام ہے خود اللہ کو ماننے والے رسول کو ماننے والے یہ ایک دوسرے کی مسجد کو توڑنے کے درپے پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت اتا فرمائے اللہ ان کو ہدایت اتا فرمائے اور آئندہ کے لیے ایک سبق ہمارے پاس یہ ہے میرے بھائی مسجد کو آباد کرنا بنانا کمال نہیں ہے بنانے سے زیادہ اسے آباد کرنا کمال ہے آباد کرنا کمال ہے اور آباد ویسے کی آج جائیے آپ ضرور جائیے گا آرکارٹ جائیے آرکارٹ ایک ایک نواب انہیں تین سو تین سو مسجدیں بنائی ہیں کتنی؟ اجا تُنہیں تین سو بنائی میں چار سو بناؤں گا تُنہیں چار سو بنائی میں پانسو بنا ہوں گا ایک کامپیٹیشن میرے دور میں اتنی ہوئی میرے آج وہ مسجدیں وہاں استبل خانہ ہے گائے بائل باندے جا رہے ہیں گھوڑے باندے جا رہے ہیں کوئی نماز پڑھنے والا دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے ایسی سینکڑوں مسجدیں ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں ہمیں علم تک نہیں ہے پیغام ہے مسجد کا یہ پیغام ہے اللہ کے گھر کا مسجد بناتے ہو تو اسے آباد کرو اسے آباد کرو اسے نمازوں سے آباد کرو اللہ کے ذکر سے کیسے آباد کرنا ہے کسی عالم سے مت پوچھو اللہ کی نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سن لیں بات ختم کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں حدیث پوری پڑھ دیتا ہوں تمہارے سامنے ایک آدمی آکر مسجد میں پیش آپ کر دیتا ہے اندر مسجد کے اندر پیشاپ کرتا ہے صحابہ اکرام جودہ لے کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں نبی فرماتے ہیں چھوڑو پورا پیشاپ کرنے دو اس کو پورا پیشاپ کرنے دو ایک بالٹی پانی لے کر آؤ اور اس کے پیشاپ کے اوپر پانی ڈال دو اس کے بعد ادھر آؤ بھائی یہ لفظ ہے حدیث کے صحیح بخاری کے حدیث ہے مسلم کے حدیث ہے انہا دی المساجی یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں یہ اللہ کے رسول کے الفاظ آباد کیسے کرنا ہے نماز پڑھنے کے بعد کبھی ہماری حالت یہ ہے ہماری مسجدوں کی سنتیں پڑھنے نہیں دیتے لوگ جی وہ فیانہ آپ کر رہا ہے وہ دروازے ہیلارہ دنگ ڈنگ ڈنگ دروازے ہیرارہا ہے مطلب اشارہ دیرا چلو باہر جلدی جلدی باہر چلو مجھے فلان ٹوشن میں جانا ہے مجھے فلان حلانے جانا ہے یہ ہماری مسجد ہے یہ مسجد نبی کے زمانے میں تھی میرے بھائی اللہ کی نبی کے زمانے میں ایسی مسجدیں تھیں سبحان اللہ یہ مسجد پیشاب کیلئے نہیں ہے میرے بھائی یہ اللہ کا ذکر یہاں کرتے ہیں سبحان اللہ عز و جل والصلاح یہاں نماز پڑھی جاتی ہے یہ نماز کی جگہ ہے یہ نبی کا لفظہ ہے قرآن کی تعلیم کی جگہ مسجد ہے کتنی مسجدوں میں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے یہ اتنی مسجد بنانے کے لئے کروڑوں روپے خرچاتے ہیں آج کروڑوں روپے کی مساجد ہمارے پاس ہے نماز پڑھے چلے گئے نماز پڑھے چلے گئے میرا سوال ہے ساری امت سے میرا سوال ہے کیا نبی کے زمانے میں مسجدیں ایسے ہی استعمال میں لائی جاتی تھی دس دس کروڑ کی مسجدیں بیس بیس کروڑ کی بنا پوچھو اس مسجد کا اتنا بجٹ ہے اس کا اتنا بجٹ ہے مسجدیں کیسی ہوتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے کو دیکھو بات ختم کرتے ہیں اسی بات پر آج کی بات ختم کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیمار ہیں ساد نام ہے تیر چھپ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کا ٹینٹ مسجد کے اندر باندھو میں ان کی یادت یہیں کروں گا ساد رضی اللہ عنہ ساد سمامہ ایک خیدی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کو اسی پلر سے باندھو مسجد کے اندر کے پلر سے غیر مسلم خیدی کو باندھو بڑا لفظ بول رہا ہوں مسلمان نہیں غیر مسلم خیدی کو اندر باندھو میں نے جب مطالعہ کی آنے سے پہلے جتنے وفد آتے تھے ڈیلیگیٹس تمہاری زبان میں جتنے ڈیلیگیٹس آتے تھے اللہ کے نبی ان کو مسجد کے اندر بلاتے تھے اللہ کے نبی مسجد کے کمرے میں بیٹھے ہیں ایک عورت دوڑتی ہی آتی ہے اللہ کے نبی میں برباد ہو گئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کیا ہو گیا بھی تمہارا وہ عورت کہتی خولہ بنت سالبہ نام ہے خولہ بنت سالبہ میرے شوہر نے مجھے زہار دے دیا ہے زہر نہیں زہار زہار تو میرے لئے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے زہار دے دیا ہے اب میرا کیا ہوگا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ مسجد میں کر رہے ہیں اللہ اکبر فیصلہ مسجد میں چل رہا ہے جی اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا پہلے تھا ویسے ہی وہ عورت بار بار کہتی ہے چھوٹا سا کمرہ کونے میں حضرت عائشہ بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آواز نہیں آ رہی ہے وہ عورت کیا کہہ رہی ہے اللہ نے وہ آواز سن لی اور اللہ نے پارہ نمبر بس پر آٹھ کی پہلی آیت اتاری قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کفی زوجیہ اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا جو تم سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں فیصلہ اللہ کی نبی مسجد میں کر رہے ہیں جنگی مشقے مسجد میں ہو رہی ہے میں اس سوال ہے کونسا خیر کا کام ہے جو اللہ کی نبی کے زمانے میں مسجد میں نہیں ہوتا تھا آج کیوں نہیں کرتے ہو تم آج کیوں نہیں کرتے ہو کروڑوں روپے کی مسجدیں چندے کر کے بناتے ہو اور نماز پڑھنے کے بعد نماز ہونے کے بعد سنتیں بھی پڑھنے نہیں دیتے ہو یہ تھی نبی کی مسجدیں اللہ اکبر نہیں میرے بھائی اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ تعالی ہماری تمام مسجدوں کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے جیسی بنائے وہ جو کام وہاں ہوتے تھے اللہ ان میں سے جو خیر کے جتنے بھی کام ہیں اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے امت کے لیے مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالی اتمنان کا مرکز بنائے سکون کا مرکز بنائے اللہ دوبارہ وہ مسجد کو لوٹا دے اللہ دوبارہ اس مسجد کو لوٹا دے اللہ جو باقی مسجدیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان مسجدوں کے حفاظت فرمائے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مسجدوں کو آباد رکھیں ہم ان مسجدوں کو نماز کے ذریعے سے آباد رکھیں توحید کے ذریعے سے آباد رکھیں اللہ سے دعا ہے جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے